دماغے کا مقدمہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ میں درچ شہباز حکومت کا تیسرا ہفتہ تبنائی شعبے کی بترین کارکردگی شہری شدید کرمی اور روزوں میں بزنی کی طویل بندش سے شدید عذیت کا شکار لوڈ شیڈنگ کا دورانیا دہی علاقوں میں اٹھارہ گھنٹے اور شہری علاقوں میں بارہ گھنٹوں تک جا پہنچا پاور ڈیویجن کی جانب سے مسلسل خاموشی شارٹ فال کتنا ہے لوڈ شیڈنگ کی وجوہات کیا ہے کوئی بیان جاری نہیں کیا کیا امران خان یاد رکھو اگلی تکرریوں کا فیصلہ تمہاری دھونس گھنٹا گھنٹی پر نہیں میرٹ کر ہوگا امران خان کے جلد الیکشن کے مطالبے کا مقصد تکرری میں مداخلت ہے تاکہ اگلی الیکشن بھی یہ فکس کر لے نون لیگی نائب صدر مریم نواز کی لاہور میں ورکرز کنونشنز کے دوران گھنگرر امران خان کو نفسیاتی مریض قرار دیتے ہوئے بولی کہ اسے پاگل خانے میں داخل کرو تو یہ پاگلوں کو بھی پاگل کر دے گا نواز شریف کا حمزہ شہباز حلف اٹھا کر رہے گا امران نیازی جہاں تم جلسہ کرو گے وہیں ہم کریں گے بتائیں گے جھوٹ کا مقابلہ سچ کے ذریعے کیسے کیا جاتا ہے نو منتقب وزیرعالہ پنجاب حمزہ شہباز کا لاہور میں ورکرز کنونشن سے خطاب کہا امران نیازی کو جھوٹے آنسوں کے پیچھے چھپنے نہیں دیں گے ہم نے تلاشتی دیتی ہے اب امران نیازی نے دینی ہے نو منتقب وزیرعالہ پنجاب سے آج حلف لینے کا حکم گورنر پنجاب خود یا کسی اور کو نامزد کریں آج حمزہ شہباز سے حلف کی کاروائی مکمل کرائیں لہور آئی کورٹ نے نو منتقب وزیرعالہ پنجاب کی درخواست پر محفوظ فیصلہ سنا دیا فیصلے کی کوپیاں صدر ممکت اور گورنر پنجاب کو ارسال کرنے کا بھی حکم دیا پنجاب اسیمبلی میں عدم اعتماد کی تحریک سے پہلے پولس کا بڑا ایکشن تجوان اسیمبلی کے مطابق پولس نے سیکٹری کارڈینیشن پنجاب اسیمبلی انائیت اللہ کو حراست میں لے لیا انہیں گورنر ہاؤس کے سامنے سہراست میں لے کر تھانا گھڑی شاہو منتقب کیا گیا ٹیریک انصاف آج لہور آئی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کرے ٹیمین پی ٹی آئی امران خان نے چیف ایکشن کمیشنر کو نون لی کا ایجنٹ قرار دے دیا کہاں ملک پر سازش کے تحت امپورٹیٹ حکومت کو مسلط کیا گیا باہر سازش بنی اور یہاں کے میر جوافر امری صادق کو ملائے گیا آج شب دعا منائیں گے جب کال دوں تو کم از کم بیس لاکھ لوگ اسلام آباد پہنچے باہر کی اتصاب عدالت میں منی لانڈرنگ رمضان شگمیز اور آشیانہ ریفنس پر سماعت وقتان وزیراعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے حاضر معافی کی درخواست دائر کر دی اسلام آباد کی اتصاب عدالت میں آسف زرداری فریال تالپور اور زیگر کے خلاف جالی بینک ایکاؤنٹس کیس کی سماعت ہوگی نوشیرف ایروز میں تیز وفتار کار نہر میں جاگری کار سوال دو افراد دوب کا جانبہ کلاش نے نکال لے گئے ہوتا خورو نے ایک شخص کو بچا لیا گجرات میں دریائے چناب میں نہاتے پہ پانچ نوجوان ڈوب گئر ایسٹی ٹیموں نے ایک کو بچا لیا چار نوجوان لاپتا کرونا وائرس کے باعث ملک میں چوبیس دنوں کے داران کوئی حلاقت ریپورٹ نہیں ہوئی سترہ ہزار چار سو سر سر ٹیسٹ میں سے چورانے افراد میں کرونا وائرس کی تشتیق